اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دوستو کمسن بچی بنتے قازمی کے اگواکار کراچی سے فرار ہو کر شادی خوئی میں واپس چلے گئے ہیں عدالت جب انہیں طلب کرے گی تو انہیں واپس بھی آنا ہوگا پورا کومبہ اسی بہانے اپنے آپ کو باراتی ثابت کرنے کے لیے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا جم کر مگر مہدی قازمی کے عظم حمد اور حاصلے نے انہیں یہاں سے کیک آؤٹ ہونے پر مدپور کر دیا یہ گو کے اگواکار ہیں لیکن اپنے آپ کو کس طرح تھوکے میں رکھتے رہے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والے عدالت کو تھوکہ دینے میں ناکام رہ گئے اور یہ سب کچھ ربران ناصر ایڈوکیٹ اور عدالت عظمہ عظیم باپ کے عظم حمد کے سبب بھی ممکن ہو سکا اب اس اگواکار کی حالت کیسی ہے کمسن بچی کو عدلیہ نے شیلٹر ہون سے اس کے والدین کے گھر منتقل کر دیا ہے عدلیہ کا فیصلہ دنیا کے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوا ہے لوگ بہت خوش ہیں جو نو مہینے سے بے بسی کے عالم میں رہ رہے تھے اور اپنی بچیوں کے مستقبل کے بارے میں چھچوپنج کا شکار تھے یہ اگواکار اداس کیا ہوگا ان کا تو نصیب ہی اداس ہے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں اکیلا ہوں بہت میں اکیلا ہوں بہت نہ شیروانی نہ پھول سہرہ نہ ڈھول باجہ نہ شیروانی نہ پھول سہرہ نہ ڈھول باجہ نہ کوئی وردی نہ وردی والا نہ مائی نوری نہ اس کا بیٹا دیکھا کہ سپنا سبھی نے چھوڑا مجھے اکیلا بہت اکیلا میں چل رہا ہوں ہوا میں جیسے کہ پاؤں نیچے زمین نہیں ہے کہ سر پہ جیسے فلک نہیں ہے نہ کوئی والی نہ کوئی وارس نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی موچھیں کوئی صدا ہے نہ کوئی چہرہ سبھی نے چھوڑا مجھے اکیلا بہت اکیلا جھوٹا مکار دقاباز خطاکار بدکار سیاہکار اغوکار اور اب ملکل بیکار ہم اسے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کا اللہ حافظ اسے سزا ملنی ہے اسے وہ سزا ملنی چاہیے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سزا کو یاد رکھیں اور آئندہ اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے سوچیں اور یہ جو زمین پر اپنی خدا بنا کے رکھتے ہیں لوگ اس سے باز آ جائیں